چراغ پاسوان کمس کے پچاس سیٹے بیہار کے اندر چھاتے ہیں جن کے پر وہ ویدان سبھا چناب لڑتے ہوئے نظر آ سکھیں اب آپ ذرا سوچئے سو سیٹوں پر بی جی پی لڑے گی سو سیٹوں پر جیڈو لڑے گی پچاس سیٹوں پر اگر چراغ پاسوان بیہار میں سال دوہجار پچیس میں ویدان سبھا کے چناب ہونے والے اور سال دوہجار پچیس کے ویدان سبھا چناب سے پہلے چراغ پاسوان، نتیش کمار، پریشاند کشور، تیجسوی یادو یہ تمام ایسے بڑے چہرے ہیں جن کا بہت بڑا رول بیہار کے ویدان سبھا چناب میں دیکھنے کو ملے گا لیکن ان سب کے بیچ میں ایک سب سے بڑی خبر یہ بھی نکل کر سامنی آئی ہے کہ کیا بیہار میں اگلا مکہ منتری اگر کوئی بننے جا رہا ہے تو وہ چراغ پاسوان ہیں اور کیسے چراغ پاسوان بیہار میں مکہ منتری پت کے نزدیک ہیں اور اپنے پتا رامویلاس پاسوان کے اس قدم پر وہ جو چل رہے ہیں اور جو رنڈیتی انہوں نے بنائی ہے اس کے بعد کیا ان کا جو دب دبا ہے بیہار میں بڑھتا نظر آئے گا لیکن ان سب کے بیچ میں یہ بھی خبر ہے کہ انڈیے سے الگ چراغ پاسوان ایک نئی رنڈیتی پر کام کر رہے ہیں وہ رنڈیتی کونسی ہے اور کیا واقعی اگر بات کریں تو نتیش کمار اور تمام بڑے چہروں کو پچھارتے جو چراغ پاسوان ہیں وہ آگے نکلتے نظر آئیں گے نتیش کمار کے اگر ہم بات کریں تو مکہ منتری اب چھوٹا پت ان کے لیے ہو گیا ہے انہیں پردھان منتری پت چاہیے اور پردھان منتری پت کے جو سپنے وہ دیکھ رہے ہیں شاید وہ پورا ہو بھی جائے کیونکہ انڈیا جو الائنس ہے وہ کہیں نہ کہیں نظر آ رہا ہے نتیش کے ساتھ میں مولانا عرصد مدنی وہ ان کے ساتھ نظر آ رہے ہیں مسلمان ووٹ بینک نظر آ رہا ہے تو پھر چنتہ کس بات کی ہے لیکن بیہار کے آج ہم بات کر رہے ہیں اور نتیش کمار نہیں تو چراغ پاسوان کیا بن سکتے ہیں بیہار کے مکہ منتری اور نوشکار میں ہوں راہل شرما آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بڑی خبر اور بڑی خبر کی شروعات آج ہم کر رہے ہیں اس پروگرام کی شروعات کر ہمارے ساتھ ہمارے خاص سے ہوگی امن سر اس وقت موجود ہے سر سب سے پہلے تو بہت بہت سواگت ہے اس پروگرام میں آپ کا سر چراغ پاسوان کا حالی میں ایک بڑا اگر ہم کہیں تو کہیں نہ کہیں جو بیان ہے یا چراغ پاسوان جو بڑے پدچنوں پر چل رہے ہیں اس میں ایک خبر یہ بھی نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ جو ان کے پتا رامبلاس پاسوان تھے انہوں نے اپنے ٹائم پہ ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیئے تھے جن کا دب دب آتا جو باہو والے تھے اور جن کو یہ مانا جاتا تھا کہ میں اس پارٹی سے اپنی ٹکٹ دوں گا تو ان کا جیتتا ہے اور دب دبے کی بات اگر ہم کر رہے ہیں سر اتر پردیش میں ہم دیکھ چکے ہیں اتیک احمد جیسے لوگ جن کا دب دبہ کتنا رہا آزم خان جیسے لوگ جن کا دب دبہ کس طرح رہا اور سپا کو بہت بڑا فائدہ ملا تو ایسے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ چراغ پاسوان جو ہے اپنی جو پارٹی سے ایسے لوگوں کو آپ ٹکٹ دینے کا من بنا رہے ہیں جن کا دب دبا ہو باہو بلی ہو اور جو پرباہ رکھتے ہیں جنتہ کے بیچ میں اگر ایسے لوگوں کو ٹکٹ دینے کا من بنا رہے ہیں تو کیا سر بہت بڑے حد تک رنیتی میں ان کی اگر کہیں تو کامیاب ہوتے نظر آئیں گے کیونکہ ابھی حالی میں جو احسامہ ہیں شہبودین کے بیٹے وہ آر جیڈی میں شامل ہوئے ہیں اور آر جیڈی میں ان کے شامل ہونے کا مطلب مسلمان ہورٹ بینک کا اس طرف جانا اور ایسے ہی نہیں حسامہ کو اپنے ساتھ لے کر چل رہی ہے آر جیڈی تو کچھ اسی طریقے کا پلان بھی چراغ بنا رہے ہیں تو کیا اگر کامیاب ہوتے ہیں تو مکہ منتری کی جو کوشش ہے یا مکہ منتری بننا جو چاہ رہے وہ ہو پائے گا دیکھیں چراغ پاز بینک کے بارے میں بلکل آپ جو بات کر رہے ہیں ظاہر بات ہے کہ ان کی مہتفکانشاہیں بہت زیادہ وہ نظر آتی ہیں بڑے پدوں پر منسٹری ہے اس میں ان کو جب دیا گیا تو اسے بھی وہ کچھ نظر نہیں آئے اور یہ تک کہا گیا کہ وہ ریل منتہ لے کہنے کی چاہتے تھے تو یہ جو چراغ پاز بان ہے مہتفکانشی ہیں ایمیشیس ہیں اور ظاہر بات ہے کہ وہ آگے بڑھنے کے لیے آنے والے دنوں میں بیہار کے اندر اپنے آپ کو ایک بڑے نیتہ کے طور پر استافت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو اگر یاد ہو جب سیٹ بٹوارے کو لے کر باتچیت شروع ہوئی تو ایسا سننے کو ملا کی چراغ پاز بان کم از کم پچاس سیٹے بیہار کے اندر چاہتے ہیں جن کے پر وہ بجان سوچناب لڑتے ہوئی نظر آ سکیں اب آپ ذرا سوچئے سو سیٹوں پر بی جے پی لڑے گی سو سیٹوں پر جی ڈیو لڑے گی پچاس سیٹوں پر اگر چراغ پاز بان لڑیں گے تو پھر ماجی کا کیا ہوگا اپنے کچھ باہ کا کیا ہوگا مکہ سینی کا پھر کیا ہوگا اور کیا باقی میں بی جے پی اور جی ڈیو اتنی سیٹے دینے کو راضی ہوں گی چراغ پاز بان یہ تمام سوال ہیں وہ موہ بائیں کھڑے ہوئے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی اپنے آپ پر بڑا پرشن بن جاتا ہے کیا اب اپنے مکہ منتری کی قرصی کے اوپر چراغ پاز بان کی نظر ہے کیونکہ پتا ہے کی چراغ پاز بان جو لگتر ان کے رخ سے لگتا بھی رہا ہے کی وہ خود بھی راجے کے سیم اور مکہ منتری کے پت پر بیٹھنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کی سب سے بڑی اگر ہم بات دیکھیں تو یہ نظر آتی ہے کی نتیش کمار لگ بھک اٹھارہ سالوں سے مکہ منتری ہیں اور سننے میں آ رہا ہے کہ اب ہو سکتا ہے کہ وہ مکہ منتری پد سے اب اپنا جو موہ ہیں وہ تیارکتے ہوئے نظر آئیں تو ایسے میں اب وہ مکہ منتری کون ہوگا بیچ میں چرسہ چلی کی جو نتیش کمار ان کی بیٹے بھی مکہ منتری ہو سکتے ہیں نشانت اس کے علاوہ جو ہے چرسہ چلی کی بی جے پی سے اگر اگر کوئی نام ہوگا تو کیا وہ سمرات چودری ہو سکتے ہیں اچھ بنی چوبے ہو سکتے ہیں یا پھر گیڑا سنگ ہو سکتے ہیں تو ان ناموں پہ بھی چرچہ کھینے کا ہوتی ہوں نظر آئی وہیں اگر تیسرے بڑے دل کی بات کریں جو انڈیو میں شامل ہے یعنی کہ ال جی پی آر کی بات کریں چراغ پازمن کی پارٹی ہے تو چراغ پازمن کو لے کر بھی یہ بات آئے کہ وہ ینگ ہیں راجیتی میں ابھی کہہ سکتے ہیں کہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں بیہار کی سرزمین کو سب سے اوپر رکھتے ہیں اور جس طرح سے دلید ووٹ بینگ ان کے ساتھ میں ہے تو ان کو بھی ایک مکہ منتری کا کہہ سکتے ہیں کہ پد مل سکتا ہے تو یہ تمام باتیں ہوتی ہیں نظر آ رہے ہیں لیکن ابھی بھی کوئی نام پر سیمتی نہیں ہے تو ایسے میں کیا جو نتیش کمار ہیں کیا مکہ منتری کے طور پر ہی آنیویل چنو میں لڑیں گے یا پھر ان کو ہٹا کر نتیش کمار کی جگہ پہ چراغ پازمن کا جو نام ہے وہ آگے بڑھتا ہوا نظر آئے گا تو انڈی اے کنوے میں ابھی کئی ساری باتیں ہیں کیونکہ ابھی بھی دیکھئے اگر انڈی اے کنوے میں درار پڑتی ہے تو نتیش کمار اگر بی جے پی سے الگ ہوتے ہیں یا چراغ پازمن الگ ہوتے ہیں تو بی جے پی کے لیے یہ چیزیں بہت زیادہ مشکلات پیدا کر سکتی ہیں وہ ہی اس طرح ہو گئے اور اخلیش آگے کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ واپس آئے اور پارٹی جو گٹھ بندن اس میں شامل ہو جائیں اور وہ کہتے ہیں یہ ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا تو اپنے آپ میں کئی چیزیں ہیں جو سار سار چلتی ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہاں پر اگر مگر کی جو راجنیتی بیہار میں وہ دکھائی پڑ رہی ہے کہ یہاں پر کس کا پلرہ بھاری ہو سکتا ہے کون مضبوط ہو سکتا ہے اور انتی موقع تک دیکھی راجنیتی ہے راہول یہ ہم کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ابھی دل چل رہا ہے ابھی جو گٹھ بندن چل رہا ہے یہ آنے والے دنوں میں بھی اسی طرح سے چلتا ہوا نظر آئے گا آپ نے دیکھا کہ یہ بکھ بوٹ کو لے کر ابھی سے چندباؤ نائیڈو تیڈی بی کے جو روخ ہیں جو ان کا بیانبازی ہے وہ ایک دم سے بی جی پی کے خلاف نظر آ رہا ہے تو یہ جی ڈیو کا بھی اگر ایسا ہوا تو یہاں پر بی جی پی کی جو صرف سرکار بیہار کی نہیں بلکہ کینڈر کی سرکار بھی سکتا جو سنکٹ میں آ سکتی اسی لیے تمام سارے ابھی کہہ سکتے ہیں روچک موڑ آنے باقی ہیں بھی جو پولٹیکل ہم کے طور پر کہیں بیہار کے رانیتی طور پر کہیں تو ابھی کیونکہ الیکشن بننا شروع ہوگا ان دو تین مہینے کے بعد کون کون دل کون کون سی بات کہے گا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بیہار میں چناب ہو رہے تھے لوگ سبا کے ریلی ہو رہی تھی اس میں نتیش کمار پی ایم موڈی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے یعنی کہ کئی روڈ شو کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور وہاں پر نتیش کمار کے ہاتھ میں جو بی جی پی کا نشان ہے کامل کا فول وہ نظر آیا تھا اس کو لے کر ان کی خوب آلوزنا بھی ہوئی تھی یہ خود اپنے جو دل کو وہ ختم کرنا چاہتے تو یہ تمام ساری باتیں ہیں جس کو لے کر آنویل گروہ میں چرچہ ہے ضرور ہوں گی اور سب سے مہتمن بات کی جب سیٹ شیئرنگ ہوگی تو کس کو کتنا ملے گا یہ سارا جو کہہ سکتے ہیں ہم جو باتچیت کر رہے ہیں یہ اس وقت کا معاملہ ہے سارے کے سارے جو پروسس ہے اس وقت کی پروسس ہے کیونکہ اگر اسوں میں دلوں کو منع نہیں پائے یعنی کہ اگر چراغ پاسوان پچاس سیٹ مانگ رہے ہیں اگر بی جے پی ان کو تیس تک بھی نہیں منع پائی تو ظاہر بات ہے کہ یہاں پر گھٹوزن روٹتا ہوا نظر آ سکتا ہے کیونکہ پرشوپتی پارس پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اگر مجھے میری مانگ کے روسہ سیٹیں نہیں ملی تو پھر میں دوستو تینتالیس سیٹوں پر چانورتا ہوا نظر آنگا اور دیکھیں بقاعدہ سر نے یہ بتایا کہ لوگ جن سکتی پارٹی آر کا اتنا جنہ دار بیہار میں نہیں ہے لیکن اگر بی جے پی کا سپورٹ چراغ پاسوان کو ملتا ہے تو شاید کئی نہ کئی وہ سیم کے لئے آتے نظر آئیں گے لیکن اب دیکھنا واقعی یہ بھی دلچسپ ہوگا کہ کیا بیہار کی سبھی سیٹوں پر اپنے امیدوار اتارتے ہیں تو اس کا فائدہ چراغ پاسوان کو مل پائے گا یا نہیں مل پائے گا لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ کیا چراغ پاسوان کو ابھی اور مضبوط ہونا پڑے گا بیہار میں تاکہ وہ خود سیم چہرے کے طور پر آگے بڑھ سکے اس مددے پر آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا فیلال آج کے اس پروگرام میں اتنا ہی مجھے اور سر کو اجازت دیجئے نمش